بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کراچی کے مشہور رمضان سپیشل دہی بڑوں کی ریسپی بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں یہ بنانا اس کو بہت ہی حسان ہے اور اس کو بنا کر آپ مہینے بھر کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کچھ اہم ٹپس اینٹرکس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں ریسپی کو بلکل ہی پرفیکٹ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آج یہ اس کی ویڈیو ہے تو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کریے گا ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں ہم دو کپ بیسن کے لیں گے بیسن کو میں نے چھان لیا تھا اب اس میں جو چیزیں جائیں گی اس میں ہاں سب سے پہلے نمک نمک اس میں چلا جائے گا ون ٹی سپون بھر کے اجوائن ہاف ٹی سپون اور پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون کے برابر ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھے طریقے سے بیسن میں مکس ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے اور پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی بہت اچھی سی کنسسٹینسی چاہیے اس لیے ہم پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور جہاں ہمیں لگے گا کہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے تو ہم مزید پانی نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے بیٹر تیار کر لیا ہے اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل اتنا گاڑا ہونا چاہیے اس بیٹر کو بنا کے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس لیے ہم اس کو کور کر کے ایک سائٹ پر کر دیں گے اب آجاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو دہی دہی بلکل تھنڈا اور گاڑا ہے اس میں اب ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے شگر ساتھی ساتھ اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون نمک ان دونوں چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے دہی کو پھینٹ لینا ہے دہی کو آپ جتنا زیادہ پھینٹیں گے یہ اتنا ہی اچھا بنے گا دہی ایک دم مولائم اور کریمی ہونا چاہیے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اب اس کو بھی سائٹ پر کر لیتے ہیں اب یہاں ہم ایک الگ سے باؤل میں لیں گے تقریباً ایک پاؤ دہی اور اس کے اندر ہم دھنی پودینے کی جتنی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اس کو بھی ہم دہی بڑوں میں استعمال کریں گے ان کو آپ نے بنا کر فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ٹھنڈی ہو جائے اب دیکھیں یہاں بیٹر کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک بار پھر مکس کر لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سموتھ ہو جائے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے کھانے کا سوڈا بیکنگ سوڈا یعنی کہ تقریباً ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ جب ہم بڑوں کو فرائی کریں گے تو یہ ان کو پھولے میں مدد دے گا نمی کو ختم کرے گا اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب یہاں ایک پین میں ہم آئل کو گرم کر لیں گے آئل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے چمچ کو آپ نے رکھنا ہے سٹریٹ ادھر ادھر نہیں کرنا ورنہ یہ جلیبی جیسا بن جائے گا فلیم بلکل لو ہونی چاہیے لو فلیم پر ہی ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اندر سے پک جائے اسی طریقے سے ہم باقی بیٹر کو بھی ڈالتے جائیں گے پکتے ہوئے جیسے ہی یہ پھول جائے گا تو یہ خود ہی راؤنڈ شیپ کا ہو جائے گا بس آپ نے چمچ کو اس طرح سے سٹریٹ کھڑا رکھنا ہے کنسسٹینسی بھی آپ نے دیکھ لی ہے بیٹر کی یہ کتنا گھڑا ہونا چاہیے فلیم کو رکھیں گے لو تو دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنی جھٹ پٹ یہ سارے بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو ساتھ کے ساتھ پلٹتے جانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پک جائے اور اس پر ہلکا گولڈن سا کلر آنا شروع ہو جائے بس آپ نے فلیم کے اوپر خاص دھیان دینا ہے یہ بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے پک جائے کیونکہ اس کے اندر پانی تھا اب یہ دس سے پندرہ منٹ میں بلکل دن ہو چکے ہیں اس کو ہم اس طرح سے چھلنے کی مدد سے نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ نیچے نکل جائے تو دیکھیں کتنے زبدہ سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ایک باول میں لے لیں گے پانی اور ان تمام بڑوں کو پانی میں ڈیپ کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں دو سے تین منٹ تک اس کو ہم ڈیپ رکھیں گے اب اس طریقے سے ایک ایک بڑے کو اٹھا کر ہلکا ہلکا پریس کریں گے تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل جائے بلکل ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جب اس میں سے پانی نکلتا ہے تو یہ بلکل پھول جاتا ہے تو جب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تو یہ دہی کو اچھے طریقے سے ابزورب کر لے گا اور دوسرا یہ کہ اس میں سے سارا آئل پانی میں نکل جاتا ہے اس لیے ہیلتھ پونٹ افیو سے بھی بہت اچھا ہے اب یہاں ہم ایک پلیٹ میں بڑوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کر کے رکھیں گے بلکل نفاست کے ساتھ ایک بات کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کھانا سوف کریں تو اس میں نفاست ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا برطن گنتہ ہو کھانا ہی دور در گرا ہوا ہو بلکل صفائی کے ساتھ نفاست کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے دہی ڈال دیں گے اب ہم بڑوں پہ تاکہ بڑے اچھے طریقے سے دہی میں ڈپ ہو جائیں میٹھی چٹنی ڈال دیں گے اس طرح سے یہ املی ساوس ہے اس کی ریسپی بھی میں بہت جلد آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور اس کے اوپر اب ہم ڈال دیں گے گرین چٹنی جس کو ہم نے بنایا تھا تھوڑا سے دھنیا پودینہ اور ایک سبز مرچ کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے ہوم میٹ دہی بڑا مسالہ جس کی ریسپی میں آپ لوگ ساہ شیئر کر چکی ہوں اس کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی مسالہ جتنا آپ کو پسند ہو آپ اپنے ضرورت کی مطابق اس پر سپرنگل کر لیجئے گا تو دیکھئے ہمارے بہت ہی مزیدار سے دہی بڑے بلکل تیار ہیں بلکل بزار والے سٹائل میں تو چلیے اب ہم اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھئے ویورز بہت ہی سوفٹ بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہیں کھانے میں بہت ہی کریمی اور بہت ہی جھٹپٹ بن جانے والی ریسپی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکیشن مل سکیں ملتے ہیں ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ